نظر اللہ وجوہاں لم تزل مثل السحاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم طلبہ عربی بنجم کے سامنے اس تیسرے سبق میں عدب کا ماں بکیا اللہ صاحب یہ خود باقی رہ گیا ہے پیش کر کے عدب سے متعلق بات کو ختم کریں گے اگلی بات کو طول نہ دیتے ہوئے تاکہ بات عد بری اور ناقص نہ تمام نہ رہ جائے عربی عدب کی تاریخ کے مختلف مراحل میں عدب کی مختلف تاریخیں کی جاتی رہی کبھی تو اس میں اتنی عساعت پیدا کی گئی ہے کہ اس سے سارے ہی علوم و فنون مراد لیے جانے لگے اور لفظ عدب میں سارے علوم اور فنون کو جمع کر دیا گیا اور کبھی تو اس لفظوں کا دامن اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ صرف نظم اور نصر کی ایک مخصوص قسم کی اندر کلمیں عدب دب کر رہ گیا سمٹ کر رہ گیا چنانچہ تاریخ عدب کے ابتدائی مرحلوں میں لفظ عدب سے وہ علوم اور فنون مراد لیے جاتے تھے جن کے ذریعے سے تحذیب نفس کا کام لیا جائے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر اچھے اخلاق بلند کردار پیداغ سیرت اور معاملہ اور برطاوں میں صفائی و صدخائی پیدا ہوتی ہے مگر جب عربی معاشرے میں اسعق اور عربی فکروں نظر میں جلہ اور گہرائی پیدا ہونے لگی تو عدب کے مذکورہ دائرے میں تعلیم کو بھی شامل کر لیا گیا چنانچہ معلم یا معذب اس شخص کو کہا جانے لگا جو تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کر کے اپنے روزی روٹی کماتا ہو اور عدب میں علوم دینیاں مثلا قرآن و حدیث اور ان کی شرح کو چھوڑ کر ساری ہی علوم پیش کیے جانے لگے یہ علوم یا معلم اور معذب اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتا تھا خواہ و قصے و کہانیوں کی شکل و صورت میں ہو شعر و شاعر کی شکل و صورت میں ہو یا تاریخی واقعات اور انصاب وغیرہ کی شکل و صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نحن بنو ابن واحد و نراک تکلم ایت تکلم وفود العربی بیما لئنفسہم اکثر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ہی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے وفود سے اور ان کی جماعتوں سے ایسی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں جس کا بیشتر حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہماری فہموں وہ ان سے بالا تر ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبانی ربی فاحسان تعدیبی اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور ربی تو فی بنی سعبی مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے اور بہترین تعلیم دی ہے اور پھر قبیل بن سعب میں میری پرورش ہوئی ہے حلیمہ سعادیہ کا خاندان جو اس زمانے میں فساحت و بلاغت کا ممتاز خاندان سمجھا جاتا تھا یہاں پر آپ نے ادبانی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہیں ادب کا لفظ پہلی دفع عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہی سے نکلا ہے اس سے پہلے ادب کا لفظ غالباً استعمال نہیں ہوا جس کے معنی بیرحال ادب یا تحذیب سکانے کے ہیں کیونکہ خود قرآن کریم کا فیصلہ ہے اِنَّهُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی آپ علیہ السلام بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں یہاں ادبانی سے کیا مراد ہے یہاں ادبانی سے مراد علمانی ہے یعنی میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدر اسلام میں تعدیب بمانے تعلیم کے لیے جاتے تھے چنانچہ معدب بمانے معلم بولا جاتا تھا اور اہدِ غموی میں بھی ممتاز اساتذہ کی جماعت کو معدبین کہا جاتا تھا یہ لوگ اس زمانے کے دستور کے مطابق نظموں، نصر اور اخبار اور وقائے کی تعلیم روایت کے طریقے سے دیا کرتے تھے خلاص کلام یہ ہیں کہ ایک ہے ادب اور دوسرے ہیں علم ادب ادب کا مفہوم علم ادب سے زیادہ وسی معنی میں استعمال ہوتا ہے ادب ایک خاص ملکہ کا نام ہے اگر اس کا حسن و جمال طور و طریقے میں آ جائیں تو تحذیب کا نام پائے اگر وہ کسی انسان کی زبان کی زینت بنیں تو ادب سے موصوم ہو اگر عام عبارت میں ہو تو نصر بنیں اور اگر کلام میں وزن کا بھیج اختیار کرے تو شعر و نظمہ کہلائے اور اگر بے معنی اصوات کی ہم اہنگی کو شرف بخصے تو موسیقی بن جائے الغرض ادب کی تعریف میں یہاں پر جتنے یہ اقوال پیش کیے گئے ہیں یہ اسی ایک سنف کو اجاگر کرنے کی اپنے اپنے الفاظ میں تعبیر کی کوششیں ہیں اسی کو شاعر کہتا ہے عباراتنا شتا و خسنک واحد عباراتنا شتا و خسنک واحد وکل الى ذاک الجمال يشیر جہاں تک علم عدب کا تعلق ہے تو آخری جو تعریفیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ دو دونوں تعریفیں اس کے مزدع کو افہوم کے قریب تر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم عدب کا موضوع کیا ہے کیونکہ ہر علم کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہیں سنیے اللہ مائبن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں علم عدب کے موضوع سے یہ بات واضح کی ہے اور لکھا ہے هذا العلم لا موضوع لہو ينذر پی اثبات عوارضی ہی او نفیہ اس علم کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ کہ اس بات یا نفیہ سے بحث کی جا سکے یہی قول کشف الزنون میں حاجی خلیفہ کا بھی ہے اور اسی کو شیخ الادب مولانا اعزاز علی دوبندی نے بھی مقدم حماسہ میں حق کہا ہے لیکن بعض لوگوں نے تکلف کر کے اس کا موضوع متعین کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ اس کا موضوع نظم و نصر ہیں بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا موضوع انسانی طبیعت اور فطرت ہے جو خارجی حقائق اور داخلی قیفیات کی ترجمانی کرتی ہے اب ہم آپ کے سامنے عدب کی وجہ تسمیہ پیش کرتے ہیں کہ عدب کی وجہ تسمیہ کیا ہے عدب کو عدب کیوں کہا جاتا ہے اللہ میں ابن منظور نے لساننا رب میں اس کے متعلق لکھا ہے عدب سمیہ عدبا لئنہو یعدب ناسا علی المحامد عدب سمیہ عدبا لئنہو یعدب ناسا علی المحامد و اصل عدب الدعاء عدب کے معنی اصل میں بلانے اور دعوت دینے کے ہیں عدب کو بھی عدب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو محاصن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے عدب کا مقصد کیا ہے علامہ ابن خلدون ابن عدب کے مقصود اور غزہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ثَمَرَتُهُ وَهِيَ الْإِجَادَتُ فِي فَنَّيْءَ النَّذْمِ وَالنَّسْرِ عَلَى آصَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاهِيْهِمْ در حقیقت علمِ عدب سے مقصود اس کا سمارہ ہے اور اس کا سمارہ عرب کے طرز و انداز اور اسلوب کے مطابق نصر و نظم میں محارت پیدا کرنا ہے ہمیں چاہیئے کہ ہم ان چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے عرب کے طرز و اسلوب لب و لہجے کے مطابق نصر و نظم میں محارت پیدا کریں علومِ عدبیہ کتنے اور کون کون سے صاحبِ منتحل عرب نے بارہ علوم علمِ عدب میں شامل کیے ہیں جن میں سے آٹھ علوم تو اصول کی حیثیت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک علمِ لغا نمبر دو علمِ سرق نمبر تین علمِ اشتقاق نمبر چار علمِ نہو نمبر پاچ علمِ معانی نمبر چھے علمِ بیان نمبر سات علمِ عروض اور نمبر سات علمِ قوافی اور چار علوم فروقی حیثیت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک علمِ رسم الخط نمبر دو علمِ قرض الشعر نمبر تین علمِ انشاء نمبر چار علم المحاضرات تاریخ وغیرہ اب ہم آپ کے سامنے اختصاراً عدب کی قسموں کو پیش کرتے ہیں علمِ عدب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک ہے عدبِ نفسی اور دوسرے ہے عدبِ قسمی عدبِ نفسی کسے کہا جاتا ہے عدبِ نفسی یعنی وہ اصاف اور کمالات اور بلندہ خیالات جو فطری طور پر انسان کو عطا ہوتے ہیں عدبِ قسمی کا کیا مفہوم کسی معاہرہ و رمضِ شناف عدیق رمضِ شناس عدیق سے مصطفاد اور حاصل کردہ خوبیوں اور محاسن کا نام عدبِ قسمی ہے عدب کی غلظ و غائط کیا ہے؟ قرآنِ کریم کی فصاحت اور بلاغت کی صحیح شناخ اور اس کے اعجازی مفہوم کی کما حقہو معرفت یہ عدب کی غلظ و غائط ہے کتاب مختارات اور معلی پہ کتاب حضرت مولانا علیمی الندوی سے متعلق بنیادی معلومات آپ کے سامنے سالِ گوشتہ پیش کی گئی تھی سرِ دست ہے یہاں اس کے یہ عادے کی کوئی ضرورت نہیں اس سلسلے میں ہمارے طلبہ دیجیتل لائبری سے بے استفادہ اور متعلق کر سکتے ہیں دوسری کتاب دیوار المتنبی کے حوالے سے مبادیات کے طور پر کچھ اہم باتیں پیش کرنے جا رہی ہیں اس کتاب کا تعلق چونکہ نظمون شعر سے لہٰذا سب سے پہلے شعر کے لغوی اور استلاحی مفہوم کو سمجھ لینا ضروری ہے شعر کے لغوی معنی ہے کہنا تراشنا بنانا نظم کرنا شعر کے استلاحی معنی یہ ہے استلاح میں شعر انوکے خیالات اثر انگیز مناظر کی ترجمانی کرنے والے باوزن اور قافیہ دار کلام کو شعر کہا جاتے ہیں اقسام شعر شعر کی کتنی قسمیں ہیں شعر کی تین قسمیں ہیں ایک شعر غنائی یہ شعر کی فطرت و طبیعت اور اس کے قلب احساسات و جذبات کی ترجمانی کا نام ہے نمبر دو شعر قصصی قصے اور ڈرامو کی شکل میں قومی کارناموں اور جنگی احوال کو خوبصورت شکل میں پیش کرنے کا نام شعر قصصی ہے جیسے شاہنامہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا شعر تمسیلی تیسری قسم ہے شعر تمسیلی شعر کسی واقعے کو تصور کر کے اس میں نمائع جوہر دکھلانے والے لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان کی شان میں جو کچھ کہتا ہے وہ شعر تمسیلی کہلاتا ہے شعر کی غرض و غائد کیا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں بیش آمدہ حالات اور واقعات کی دلکش انداز میں ترجمانی کرنا یہی شعر کی غرض و غائد ہے شعر جملوں میں ذہن نشین کر لینا چاہیے شعری ایک ذوقی اور وزدانی چیز ہے اس لئے اس کی چامع تحریف تو بہت مشکل ہے لیکن یہاں میں آپ کے سامنے کچھ اشارات پیش کیے دیتا ہوں جن کی مدد سے اس کا مفہوم کسی حد تک ذہنوں میں جاگزی ہو سکے گا نمبر ایک شعری نام ہے تجربات خیالات اور جذبات کی اظہار شعری نام ہے تجربات خیالات اور جذبات کی اظہار نمبر دو شعری کہتے ہیں موزون الفاظ میں حقائق کی تصویر کشیب شعری کہتے ہیں موزون الفاظ میں حقائق کی تصویر کشیب نمبر تی شعری زندگی کی تفسیر ہیں اور تفسیر اور ترجمانی میں شعریت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس میں تخیل اور جذبات دونوں موجود ہیں نمبر چار شعری عدب کی سب سے زیادہ مقبول صورت ہے شعری عدب کی سب سے زیادہ مقبول صورت ہے نمبر چاہ پانچ شعری تحذیب آئین اور مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ ہیں نمبر ساتھ شعری موزون الفاظ میں جذبات قلبی کے اسحار کا نام ہیں نمبر ساتھ شعری تمام علوم و فنون کی دھایا ہیں نمبر آٹھ شعری وفن ہیں جس کی بدولت احساسات اور جذبات کو برہنگیغ تک کیا جا سکتا ہے نمبر نو شعری و ملکہ فطری ہیں جس کی بدولت ایک شخص معمولی سی بات کو ایسے موثر اور تلکش انداز میں ادا کر سکے جسے سن کر صاحبِ دل بے اختیار کڑپ اٹھے اس پر ایک عالمِ قیف و سرور تاری ہو جائے اور وہ شعر بلا کوشش اس کے صفحے دل پر منقش ہو جائے مسلن ایک عاشق جو شاعر نہیں ہیں معشوق سے اپنے اتنے سالِ روحانی کی قیفیت کو زیادہ سے زیادہ ان الفاظ میں بیان کرے گا وہ کہے گا آپ تو میری حقیقت ہو آپ تو میری جان ہو لیکن ایک شاعر اسی بات کو جسے سن کر سامے پر کوئی قیفیت تاری نہیں ہوئی اس طرح دلکش اسلوب اور انداز میں ادا کرے گا وہ کہے گا کہیئے کہ اب میں اپنی حقیقت کو کیا کہوں کہیئے کہ اب میں اپنی حقیقت کو کیا کہوں جو سانس لی وہ آپ کی تصویر بن گئی جو سانس لی وہ آپ کی تصویر بن گئی یہ کچھ ضروری باتیں تھیں تمہید کے مبادیات کے طور پر اب ہم آپ کے لئے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور متنبی سے متعلق اور اس کے حالات زندگی سے متعلق ہم آپ کے سامنے قلت وقت کے پیش نظر کوئی بات نہیں کریں گے اور آپ کو یہ کام سکرد کرتے ہیں کہ آپ متنبی کے حالات اور اس کے سوانے سے متعلق خود اپنے طور پر متعلق کر لیں گے اور پھر اب انشاءاللہ ہماری مبادیات کی بحث ان تین ازباق میں پوری ہو چکی ہے اب ہم ایندہ ازباق میں اپنی کتاب مختارہ ثانی کے ازباق کا آغاز بلا کسی وقت کو ضائع کی ہوئے شروع کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس میں طریقہ یہ ہوگا ہمارا آپ کے سامنے کہ پہلے چھے ازباق ہم آپ کے سامنے کتاب مختارات کے پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرے وقتے میں ہم آپ کے سامنے کتاب متنبی کے ازباق کا براہ راستہ سلسلہ شروع کریں گے خاص سلسلے میں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ متنبی کے اشعار کا حفظ کرنا اور یاد کرنا ساری ہی طلبہ کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کتاب بھی ان کے سامنے ڈیجیٹل لائبریری میں ہوگی اس سے وہ ناسحار کو لکھیں کافیوں پر اور چلتے پھرتے جیسے وقت ملے وہ اسے یاد کرتے رہے وَإِلَى اللِّقَا انشاءاللہ ڈیجین شکریہ